زلے میں پہنچے اسٹروک جاگرکتا واہن دے رہے جیون کا سندیش عام لوگوں کو اسٹروک لکوا سے بچاؤ کے پرچی جاگرک کرنے کو لی کر میڈاز ہسپٹل سے روانت جاگرکتا واہن صوبے کے ویوین جیلوں میں پہنچ گئے ہیں وشیس کو دوارہ تیار اور وشیس روپ سے ڈیزائن ان واہنوں میں اپلاپ دے پوسٹر بروشر اور آڈیو ویڈیو ساماغنی کے مادیم سے عام لوگوں کو اسٹروک کی پہچان اس سے بچاؤ ہوئے علاز کو لیکن سے سکھت کیا جا رہا ہے ہسپٹل کے ڈائیکٹر وچیف کنسٹیلڈ نیورولوجسٹ ڈاکٹر زید آزاد نے بتایا کہ جاگرکتا واہنوں کو عام جنتہ کا کافی پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے اس کے مادیم سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیورو ایمرجنسی سٹروک لکوا کا علاز سمبھا ہے اگر مریض کو گولڈن آورز پہلے سارے چار گھنٹے کے اندر نزدی کے اسپطال یا اسٹروک سینٹر پہنچائے جائے تو اداویشک مستسک کوشکاؤں کے اسٹھائی روپ سے چھتگرست ہونے سے مرچو یا آجیون وکلانگتہ سے بچائے جا سکتا ہے ہماری سبھیان کا اودیشے اسٹروک جیسے بھیواہ بیماری سے ہو رہی موتیں وکلانگتہ کو روکنے کے ساتھ ہی پرادمک چرن میں اس کی پہچان کر سمیہ پر ایلاز و جیون شیلی میں صدھار کر اس بیماری کو اب بڑھنے سے روکنا ہے درمپان سے بچاؤتا تھا بلڈ پیشر بلڈ شگر اور ہائی کلسٹرول پر نیترن کر اسے روکا جا سکتا ہے بیہار میں ہم پتنا سے سٹارٹ کیا تھے پتنا پورا جیسٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سمستیپور اور ابھی ہم دربنگا میں پتنا کر رہے ہیں جلا لیول پہ کر رہے ہیں اور یا پرکھنڈ لیول پہ بھی جانگتہ چل رہے ہیں ہم لوگ پورا پرچار کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اسے بچا جا کیسے جانگت ہو یادی اگ کسی کو اسٹروک ہو تو یہ ایک نیرو ایمرجنسی ہے اس کا علاج سمدھو جو گولڈن آورس ہوتا ہے ہمارا سارے چار گھنچہ اس کے اندر یادی سٹروک سینٹر میں پہنچا دیا جائے مریج کو جہاں سیڈیا سکین کی دیوستہ ہو اس کا علاج سمبھو ہے اور ملکلانگتہ سے پڑھ سکتے ہیں اس کا برانچ کہاں کہاں ہے پورے بیہار برانچ ہمارا میراج ہو سپیٹر پتنا گائے گھاٹ روڈ پہ ہے گائے گھاٹ روڈ پتنا سے آیا ہے ہم لوگ سٹروک کے بردی سپو جاوروک کر رہے ہیں ہماری پتنا سے 29 اکٹوبر کو سٹروک 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 سٹارٹ ہوا تھا یہ بیسالی ہوتے ہوئے سمسٹی پور ہوتے ہوئے آج ہم لوگ دربانگا آئے ہیں آگے اور بھی پورے بیہار کے 20 دیشٹرک لئے ہم لوگو جانا ہے دربانگا میں کہاں پر لگایا ہے کونٹر یہ راج میں ہم لوگ لگایا ہوئے ہیں فائر ویگر کے ٹھیک سامنے اس کا موک دیش کیا ہے موک دیش یہ ہے کہ لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں کہ سٹروک سے کس طرح سے بچا جائے موک دیش کیا ہوتا ہے جو کیانی حدوہ سے بچنے کیلئے ہمیں کیا ساتھانیا ایبا اپنے جیوہ کی علیوے میں کیا ساتھانا کرنا چاہیے بہتا ہاتھان سے ادور ہے کہ آپ سور جانتا دہان کے حدیق آگے ہماری تیم سے سور جانتا